اسلام علیکم دوستو میں ہوں زیادہ مستو اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمپلوائز کانرزیہ یوٹیوب چینل ایک نئے ویڈیو لائنٹ جس کا ٹاپک ہے فیڈرال پے اینڈ الانسز دوزار بائیس بجڈ انانسمنٹ کے بعد نوٹفکیشن آنا باقاعدہ سٹارٹ ہو گیا سب سے پہلا نوٹفکیشن فیڈرال گورنمنٹ کی طرف سے جاری کیا گیا جو یکم جولائی دوزار بائیس کو ان کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا گیا تو اس نوٹفکیشن کی روشنی کے اندر ہم پے اور الانسز کا جائزہ لیں گے بلکہ نوٹفکیشن کا ترجمہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ بات واضح ہو جائے میں ہوں زیادہ مستو اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمپلوائز کانرزیہ یوٹیوب چینل اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو پساند ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ تمام ایمپلوائز کا فائدہ ہو سکے تو آئیے ہم اپنے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یکم جلائی دوزار بائیس کو جاری ہونے والی نوٹفکیشن کا یہ میں نے ترجمہ لکھا ہے اور یہ پوری پوری جو ہے شیئر آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ اسے ڈاللوڈ کر کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر نوٹفکیشن کا برائے راست جائزہ لیں گے اور وہاں ہی پر آپ کو ترجمہ کر کے بتاؤں گا گورنمنٹ آف پاکستان فاناس ڈوینڈ ریگولیشن ونگ کی طرف سے یکم جلائی دوزار بائیس کو جاری ہونے والی نوٹفکیشن کی طرف سے یہ آفیس میمورینڈم جس میں پہلے پیرے کندری یہ بتایا گیا ہے کہ سکیل روائز کر دیے گیا ہے یکم جلائی دو ہزار بائیس سے اپنے تمام ایمپولائز کے لیے یعنی جو بی پی ایس 2017 چل رہا تھا اب بھی جکم جولائی 2022 سے بی پی ایس 2022 جو ہے پی سکیل چلے گا تو اسی نوٹفیکشن کے پارٹ وان میں دوسرے پیرک اندری یہ بتایا گیا ہے کہ دو بیسک پی سکیل 2017 کی جگہ بیسک پی سکیل 2022 چلے گا اور اسے ایک الگ ٹیبل کے ذریعے شو کیا گیا ہے اس کی انٹریز بتائی گئی ہیں کہ اس کی جو ہے انیشل انٹری کیا ہوگی اور اس کی انکریمنٹ کیا ہوگی اگر آپ نوٹفیکشن کے آخر میں دیکھیں تو یہ ایک ٹیبل ان نے دیا ہے اس ٹیبل میں جو ہے انہوں نے 2017 کی مقابلے میں 2022 کو مطارف کروایا ہے انہوں نے تیسرے پیرے کے اندر فکسیشن کا طریقہ بتایا ہے کہ ایمپلائی کی جو 30 جون 2022 کو بیسک ہوگی اسے 2022 کے پی سکیل کے اندر جا کر پوائنٹ ٹو پوائنٹ فکسیشن کرنی ہے میں ایک چارٹ کے ذریعے اس کی وضاحت کرتا ہوں پوائنٹ ٹو پوائنٹ فکسیشن کا مطلب یہ ہے جیسے کہ آپ ٹیبل میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایمپلائیز ہے وہ چوتھے سکیل کا ہے اور بی پی اے 2017 کے مطابق اس کی بیسک پیر تیسری سٹیج کے اندر گیارہ ہزار دو سو بائیس روپے ہے گیارہ ہزار دو سو بائیس روپے ہے میں اسے ذرا ہیلائٹ کر دیتا ہوں اور اب وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ یعنی اسی سٹیج تیسری میں رہتے ہوئے وہ گیارہ ہزار دو سو بائیس روپے جو ہے بی پی اے 2022 کے مطابق وہ سولہ گارہ 670 پر فکس ہو جائے گی اسے کہتا ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ جس کا ذکر نوڈکوشن میں کیا گیا اس کی بقاعدہ نان گزڈڈ کی سروس بک پر فکسیشن بھی ہوگی محکمانہ بھی اور اکاؤنٹ آفیس سے بھی اور دوسرے پیرے کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو پرسنل پے یعنی پی پی لے رہے ہیں ان کی پرسنل پے یعنی پی پی بھی روائز ہوگی نئے بیسک پی سکیل 2022 کے مطابق وہ کیسے روائز ہوگی اور وہ کیسے فکس ہوگی اور پرموشن کی صورت میں اس کی فکسیشن کیسے ہوگی اس پر بقاعدہ میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا پی پی پر پرموشن پر فکسیشن بھی نئے پی سکیل چار 2022 کے مطابق ہوگی پانچوے پیلے کے اندر اینویل انکریمنٹ آپ کو نئے بیسک پی سکیل چار کے مطابق دی جائے گی یکم دسمبر سے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کو چھ سو ساٹھ پر انکریمنٹ ملے گی ہر ایک کے سکیل مطابق اس کی انکریمنٹ جو ہے یکم دسمبر سے نئے انکریمنٹ دی جائے گی اس نوٹفکیشن کے اندر پارٹ ٹو کے اندر ایلانسز کا ذکر کیا گیا جس میں ایڈھاک لیف ایلانسز کو اس نے نمائع کیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو ایڈھاک لیف ایلانسز یکم جلائی دوزار سولہ کا دوزار سترہ اٹھارہ اندیس اور اکیس کے تھے انہیں جو ہے وہ زم کر دیا گیا ہے بیسے پیسکیل دوزار بائس کے اندر اب یکم جلائی دوزار بائس سے یہ ڈسکانٹی میں ہو جائیں گے یعنی سولہ سترہ اٹھارہ اندیس اور اکیس کے جو ایڈھاک لیف ایلانسز آرڈی آپ اپنی پیسے لے رہے تھے اب وہ ختم ہو جائیں گے اب آپ کو صرف اور صرف یکم جلائی دوزار بائس والا جو پندرہ فیسز ایڈھاک لیف ایلانسز ہے وہ دیا جائے گا ایڈھاک لیف ایلانسز کو نمائع کیا ہے ایڈھاک لیف ایلانسز جو ہے پندرہ فیصد وہ رننگ بیسی پر دیا جائے گا اور بی پیس سترہ یعنی آپ جو پرانی بیسک لے رہے تھے بیسک پیسکیل دوزار سترہ کے مطابق اس کی رننگ بیسک پر آپ کو ایڈھاک لیف ایلانسز پندرہ فیصد دیا جائے گا اور دیتے ہی وہ فریز کر دیا جائے گا جکم جلائی دوزار بائیس سے ہی اسے فریز کر دیا جائے گا اور فروزن حالت کے اندر آپ کی پی میں شامل رہے گا جیسا کہ آپ کو دوزار سولہ کا فریز حالت میں ملتا رہا تو یہ بھی آپ کے ساتھ فریز حالت میں چلتا رہے گا اور اسی سترہ پیرے کے اندر ایک اور پوائنٹ اوڈنہ واضح کیا ہے کہ جو نئے ایمپلائیز آنے والے ہیں ان کو جو ایڈاک لیف ایلانس دیا جائے گا پندرہ فیصد وہ ان کے سکیل کے مطابق زیرو سٹیج پہ انیشل سٹیج پہ پندرہ فیصد دیا جائے گا اور دیتے اسے ساتھی فریز کر دیا جائے گا میں آپ کو پیسکیل چائر سے واجہ کرتا ہوں مثال کے طور پر ساتھویں سکیل کے اندر ایک ایمپلائی آیا نیا اور وہ یکم جلائی دوزار بائیس یہ اس کے بعد جو ہے بھرتی ہوا تو اسے اب جو دوزار بائیس پندرہ فیصد ملنا ہے دوزار بائیس والے ڈاک لیف ایلانس وہ اس کی جو زیرو سٹیج ہے یہ انیشل سٹیج ہے زیرو سٹیج کا اس کا جو ہے سولہ زار تین سو دس رپے اس کا دس اس کا پندرہ فیصد اسے دیا جائے گا اور وہ اس کے پی میں لگتے ہی ساتھ ہی فریز ہو جائے گا یعنی انیشل سٹیج پہ اسے دس پندرہ فیصد دیا جائے گا بکیہ چیزیں عام ہیں کہ وہ انکم ٹیس کا حصہ بھی ہوگا اڈاک لیف ایلانس جو ہے لیو کے دوران بھی ملتا رہے گا سوائے ایکسٹر آرڈنری لیف کے کہ آپ کو ایکسٹر آرڈنری لیف پہ جاتے ہیں تو اس میں یہ آپ کا ڈاولی بلانس نہیں ملے گا یہ عام چیزیں آپ خود انہیں پڑھ کے جو ہے آپ کو واضح ہو جائیں گی یہ پینشن اور گریجوٹی کا حصہ نہیں ہے بغیرہ بغیرہ تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک بقیادہ ایک ایک ٹیبل بنایا گیا ہے دیا گیا ہے کہ نئی انٹریز کیا ہوں گی ان کی منیموم کیا ہوگی انکریمنٹ کیا ہوگی یہ نوٹفکیشن اچھے ایمیجز کے اندر اور پی ڈی ایف کے اندر اور اس کا اردو کے اندر ترجمہ ایمیجز کے اندر اور پی ڈی ایف کے اندر نیچر لنک دیا ہے ڈانلوڈ لنک آپ اس پہ کلک کریں گے تو میری ویب سائر کے ایک پیج اوپن ہو جائے گا وہاں سے آپ ان نوٹفکیشن کو فولڈر یا وین آر آر کی شکل کے اندر ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ اتا نوٹفکیشن جس کی میں نے وضاحت کی اور اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کے ساتھ نے پیش کیا اور مزید اس کی چارٹس کی مدد سے اس کی وضاحت کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا نیچ ویڈیو آنے تک اجازت دیجئے اللہ حافظ